بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ملک کی سیر کریں گے جو کہ ایک انتہائی امیر ملک ہے لیکن اس کی کرنسی دنیا کی دوسری کمزور ترین کرنسی شمار ہوتی ہے سائرس آزم اور حضرت زلکر نین کیا ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اس ملک کے ایک جزیرے پر جا کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ مریخ پر آ گئے ہوں ناظرین این ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس ملک کا عقص اچھا نہ ہو کیونکہ میڈیا اس ملک کے بارے میں کچھ بھی اچھا نہیں دکھاتا ہم سمجھتے ہیں کہ سہرہ، اونٹوں کے ریوڑ، ہر طرف دہشت گردی اور بم دماغوں سے بھرا ہوا یہ ملک ہے یہاں پر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں بات بات پر گردنیں اڑا دی جاتی ہیں، کوڑیں مارے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ ان باتوں پر یقین کریں کہ جو باتیں میڈیا پر اس ملک کے خلاف پھیلائی جاتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اس ملک کی پوزیٹیو باتوں کو دیکھیں جو دنیا سے چھپائی جاتی ہیں اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی کوچش کریں ناظرین جب فارسی یعنی قدیم ایرانی بادشاہ خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پھاڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری حکومت وہاں تک پہنچے گی آج ہم ایران کے متعلق کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ نہ جانتے ہوں ناظرین مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹریول ویڈ سیف علی کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کرنا آپ کا فرض بنتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین ایران کا پورا نام اسلامیک ریپبلک آف ایران ہے اور اس ملک کو تاریخ میں فارس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آج اس ملک کے ایک صوبے کا نام فارس ہے ایران مشرے کے وسطہ میں واقع جنوب مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے ایران کو اگر خوشک میوہ جات کی ماں کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا ایران کی کھجوریں اور زافران ایسی دو سوغات ہیں جو ہر ملک کے لوگ پسند کرتے ہیں ناظرین ایران ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے اور یہ اتنا سستہ ملک ہے کہ آپ کو یقین نہ ہوگا ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے جو پندرہ سو سال قبل مسیح سے لے کر صفوی اور دہلوی سلطنت تک پھیلی ہوئی ہے یہ ملک اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ایشیا میں تیسرے اور دنیا میں گیارویں نمبر پر موجود ہے اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے یہ ملک انتظامی طور پر اکتیس صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی کرنسی کو ایرانی ریال کہتے ہیں اس ملک کی کرنسی کی ویلیو بہت کم ہے پاکستان کے ایک روپے کے عوض ایران کے دو سو چار ریال مل سکتے ہیں جبکہ ایک ڈالر کے بدلے بیالیس ہزار تین سو پچاس ایرانی ریال مل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو سو چالیس ڈالر ہیں تو آپ ایران کے کروڑ پتی بن سکتے ہیں ایران کے پرانے لوگ ایران کی کرنسی کو ایرانین تومن کہتے ہیں ایک تومن دس ایرانی ریال کے برابر ہوتا ہے حقیقت میں یہ ایران کی پرانی کرنسی کا نام ہے جو آپ صرف فرضی طور پر بتائی جاتی ہے ناظرین ایران میں کوئی بھی ویزا یا ماسٹر کارڈ نہیں جلتے آپ کو ایران میں ایرانی کرنسی اور ڈالر ہی لے کر جانے پڑیں گے کیونکہ امریکی بینک یہاں پر بین ہے اس کے متبادل یہاں پر ایران کے اپنے ایٹی ایم بینکنگ سسٹم ہے اور چھوٹی سی چھوٹی شاپ پر بھی آپ ڈیجیٹل کرنسی استعمال کر سکتے ہیں ایران نیچرل گیس آئل قیمتی مادنیات سے مالا مال ملک ہے اسی وجہ سے اس ملک میں پیٹرول انتہائی سستا ہے ایران کی سرحدیں کچھ اس طرح ہے کہ اس کے شمال میں آرمینیا، آزربائیجان، ترکمانستان اور بحیرہ کزوین پائے جاتے ہیں اس کے مشرق میں افغانستان، پاکستان جبکہ مغرب میں عراق اور ترکی واقع ہیں اس کے جنوب میں امان گلف اور پرشین گلف موجود ہیں ایران کا موجودہ پرچم 29 جولائی 1980 کو اپنایا گیا تھا جو ایرانی انقلاب سے آنے والی تبدیلیوں کی اکاسی کرتا ہے یہ سبز سفید اور سرخ رنگ کی تین پٹیوں پر مشتمل ہے سبز اور سرخ پٹی کے وہ کنارے جو درمیان میں سفید پٹی سے ملتے ہیں اس پٹی پر 22 بار اللہ اکبر لکھا گیا ہے اور اس جھنڈے کے درمیان میں شیر کا نشان ختم کر کے اللہ لکھا گیا ہے ایران کا دارالخلافہ تہران ہے جو کہ کول برج کے قریب واقع ہے یہ اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی مانا جاتا ہے اس شہر کی کل آبادی 93 لاکھ 82 ہزار افراد پر مشتمل ہے ناظرین تہران شہر ملک کا سب سے جدید اور خوبصورت شہر مانا جاتا ہے توچال نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ شہر قدموں میں نظر آتا ہے تہران سنسٹ سٹی ہے یہاں سورج سب سے آخر میں غروب ہوتا ہے تہران میں گلستان پہلے سب سے خوبصورت مقام ہے جسے دیکھ کر سچ میں ایران کی خوبصورتی کا اندازہ ہو جاتا ہے ایران اقوام متحدہ OIC اور تیل برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا بانی رکن ہے ناظرین ایران میں 99% شادیاں لب میریجز ہوتی ہیں یہاں ارین میریجز کا رواج بہت کم ہے اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہاں طلاق کی شرح 60% سے زیادہ ہو چکی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے سلطنت فارس یعنی پرشین ایمپائر ایران کی قدیم تاریخ دو آریائی قبائل مہدی اور یماد اور یا پارس کے سیاسی عروض پہ ہوتی تھی اور پندرہ سو قبل مسیح میں آریائی قبیلے کی ایک جماعت اس قطعے میں آباد ہوئی ناظرین کروش آزم یا سائرس تی گریٹ کچھ مرخین کے مطابق وہی حضرت ذلکر نین ہیں انہوں نے ہی اخامنشی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی سائرس کو یہودیت میں بھی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی بابل فتح کر کے یہودیوں کو آباد کیا اور حیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر کا حکم جاری کیا تھا اس شخص نے تین بڑی سلطنتوں میڈیا لیڈیا اور بابل کو زیر کر کے فارس کی چھوٹی سی ریاست کو ایک عظیم و شان سلطنت میں بدل دیا تھا جو مرخین سارس کو حضرت ذلکر نین بتاتے ہیں وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ دونوں کا دور چھ سو سال سے پانچ سو سال قبل مسیح کے درمیان میں ایک ہی تھا پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرنے والے حضرت ذلکر نین کو اپنے قریب کروش آزم کی بہت بڑی حکومت کی خبر تک نہ ہو اور وہ اس کو فتح کیے بغیر ہی آگے بڑھ گئے ہوں اسی لیے وہ ان دونوں شخصیات کو ایک ہی شخصیت مانتے ہیں ناظرین اس کے حقائق تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے البتہ فروش آزم کا مقبرہ آٹھ بھی ایران کے صوبہ فارس میں تخت سلمان کے تاریخی کھنڈرات میں واقع ہے اقامنشی سلطنت کا آخری حکمران دارہ سوم تھا جسے الیکزنڈر دی گریٹ نے شکست دی سلطنت اشکنیان جو کہ ایرانی اور دوسری فارسی سلطنت تھی جو دو سو چھبیس عیسوی سے چھ سو پچاس عیسوی تک قائم رہی جبکہ آتش پرستی ریاستی مذہب تھا یاد رہے کہ آپ تھائیلینڈ اور دبائی کو بہت خوبصورہ سمجھتے ہیں آپ تہران میں جائیں بلند و بالا امارات لجری مالز خوشادہ سڑکیں اور سب سے بڑھ کر صفائی کا میار کسی بھی یورپی ملک سے بڑھ کر ملے گا ناظرین ایران کے لوگ بہت زیادہ خوش اخلاق اور مہمان نواز ہوتے ہیں یہ لوگ سیاہوں کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایران کا ہزاروں سال پرانا ایسی یعنی بادگیر یہ تھنڈی ہوا کو کھینچ کر امارت کے نیچے لے جاتا ہے اور اس سے گھروں کو تھنڈا رکھنے میں مدد ملتی ہے یہاں بیٹھ کر جب آپ اردگرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی گرم آب و ہوا میں انسان نے اپنی سہولت کے لیے یہ تکنیک کیوں کر اپنائی ہوگی ناظرین ایران کا موجودہ آئین 1989 کے انقلاب کے بعد منظور کیا گیا تھا جس کے مطابق مجموعی اختیارات سپریم لیڈر کے پاس ہوتے ہیں حکومت کا سربراہ صدر ہوتا ہے جو دو سے زیادہ مرتبہ صدر نہیں بن سکتا ایران کے موجودہ صدر ابراہیم رئیسی جبکہ سپریم لیڈر علی قاملائی ہیں ایران میں دو سو نوے منتخب عراقین کی پارلیمنٹ بھی ہے یہاں پر مسیحوں اور یہودیوں کے اپنے اپنے نمائدے موجود ہیں اگر ایران کے رکبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رکبہ سولہ لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو پچانوے سکیر کلومیٹر ہے یعنی چھ لاکھ چھتیس ہزار تین سو بہتر مربع میل ہے یہ رکبے کے اعتبار سے ستروں بڑا ملک ہے ایران میں بہترین ٹریفک کا نظام موجود ہے ایران میں پندرہ ائر لائنز اور دو سو تیس ائر کرافٹ ریجسٹرڈ ہیں ایران میں ایک کروڑ ستر لاکھ کے قریب لوگ سالانہ ہوائی سفر کرتے ہیں اس ملک میں اندرون ملک ہوائی سفر نہائید سستا ہے ناظرین ایران سے اسفحان کا فاصلہ تین سو چالیس کلومیٹر ہے جس کا ائر ٹکٹ تین ہزار سے پانچ ہزار روپے تک آسانی سے مل جاتا ہے چھوٹے شہروں میں پرانے جہازوں کی عام درفت ہوتی ہے اور اس کی ریبیوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے اس کے متبادل ٹرین اور بسوں کا سفر آرام دے ہے لیکن اگر وقت کی قلت ہو تو آپ ہوائی سفر کر سکتے ہیں ایران میں کل تین سو انیس ائرپورٹس ہیں جن میں ایک سو چالیس ائرپورٹس پر رنوے کی سہولت بھی موجود ہے اس ملک کا سب سے بڑا ائرپورٹ امام خمانی ائرپورٹ ہے جو تہران میں واقع ہے ایران میں بہترین ٹرین اور بس سروس پائی جاتی ہے اور اس کا کرایہ انتہائی مناسب ہے ایران میں آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ کو اس جگہ کا نام فارسی زبان میں یاد ہونا ضروری ہے ایران میں اگر آپ ٹیکسی لیں تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کرایہ ضرور تیہ کر لیں ویسے یہ کرایہ سو سے ڈیڑھ سو روپے سے زیادہ نہیں ہوتا ناظرین ایران میں جانے سے پہلے وہاں کی گنتی جو کہ فارسی زبان میں ہے یاد کر لیں کیونکہ وہ لوگ انگلیش زبان بلکل نہیں جانتے ناظرین اگر آپ یہ گنتی دست تک فارسی میں یاد کر لیں تو آپ کو سو روپے کی چیز پچاس روپے میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ وہاں کی تھوڑی بہت زبان سیکھ لیں یعنی کیا حال ہے کہ فارسی ٹھیک ہوں کی فارسی دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے مجھے بھوک لگی ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ ایرانی لوگوں سے اچھے طریقے سے میل جول کر سکیں گے ایران میں زیادہ تر چیزوں کی قیمت فارسی زبان میں لکھی ہوئی ہوتی ہے تبریز کے مضاوات میں خوبصورت کاغند وان ہے جہاں فن تعمیر کی منفرد مثال دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر گھر شہد کی مکھیوں کی طرز پر بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ پہلے آتش فشا تھا لیکن انسانی مداخلت کی وجہ سے آج اس کی شکل بدل چکی ہے ان گھروں کی اندرونی فضاء قدرتی طور پر سردیوں کے موسم میں گرم اور گرمیوں کے موسم میں سرد ہو جاتی ہے ایران میں ہکہ روایتی نشان ہے جو ایران کے ہر گھر میں پایا جاتا ہے ناظرین بچے اور بڑے بہت شوق سے ہکہ پیتے ہیں ایران کا کالین پوری دنیا میں مشہور ہے مشہد شہر یہ ایران کے بڑے شہروں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے یہاں پر حضرت علی رضا علیہ السلام جو کہ آٹھ میں امام مانے جاتے ہیں ان کا مزار پایا جاتا ہے ایران کی سب سے بڑی امام بارگاہ بھی مشہد شہر میں موجود ہے یہ پانچ لاکھ اٹھانویں ہزار چھ سو ستاون میٹر پر محیط ہے یہاں ہر سال ڈیڑھ کروڑ شیعہ ظاہرین زیارت کرنے آتے ہیں اس میں آرام گاہیں میوزیم، کتب کھانے، سیمینار، سینٹر اور جامر علوی شامل ہیں ایران میں زیادہ تر کھانے پاکستان اور انڈیا جیسے ملتے ہیں لیکن ان کا ذائقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے یہ حلیم میں میٹھا ڈال کر کھاتے ہیں اس کے علاوہ بڑی بڑی روٹیاں، خوبصورت دکھنے والے نان اور بہت سی دوسری لجیز چیزیں بھی یہاں سے ملتی ہیں ایران کے لوگ صبح و دوپہر، شام، چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہاں تمام کھانے نہائیت سستے ہیں نظرین تین سو روپے میں آپ کو کافی بڑی پلیٹ کھانے کی مل جاتی ہے جس میں تین ڈیشز ہوتی ہیں ایران میں برگر بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور یہ برگر کھانا ایک بندے کے بس کی بات نہیں یہاں زیادہ تر ریسٹورنٹ بیسمنٹ میں ہوتے ہیں اور ان ریسٹورنٹ میں شراب پر مکمل طور پر بین لگایا گیا ہے اسفحان تہران اور مشک کے بعد تیسرا بڑا شہر ہے اور اسے اسفحان نصف جہان بھی کہا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے آدھی دنیا دیکھنی ہو تو اسفحان دیکھ لیں ایران کے اسی شہر میں زیادہ تر یہودی بھی آباد ہیں ناظرین یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہمارا مسیحہ یعنی دجال بھی یہی سے نکلے گا ان کی موجودہ تعداد ایران میں تیس ہزار سے زائد ہے اور ان کا ایک شخص ممبر پارلیمنٹ بھی ہے اسفحان شہر کی آبادی اٹھارہ لاکھ کے قریب ہے گیارمی صدی سے سترہ سو بائیس تک یہ شہر دنیا کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا تھا یہ شہر خوبصورت اسلامی تاریخی امارات کا اکاس بھی ہے اس شہر میں خوبصورت منار مساجد تاریخی امارتیں اور خوبصورت قلعے اور بہت سی دوسری امارات بھی پائی جاتی ہیں یہاں ایران کے سب سے زیادہ سیاہ وزٹ کرتے ہیں اسفحان کے کلین پورے ایران میں مشہور ہیں یہاں کی مشہور جگہوں میں علی کاپو محل شاہ جامع مسجد اور دریائے زندہ پر علاوردی خان پل ہیں ایران پاکستان اور انڈیا سے دو گناہ سستہ ملک ہے یہاں اگر آپ کسی ہوتل میں رہیں تو آپ کو پانچ سے چھے ڈالر میں آرام سے بیڈ مل جائے گا اور یہاں پر ایرانی ناشتہ اور چائے بالکل فری ملتی ہے ایران کے جنوبی جزیرے قسم کے سیاہتی مقامات میں سے ایک تاروں کی وادی ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے خزان کے خاتمے سے بہار کی ابتدا تک سفر کیا جا سکتا ہے اس وادی میں ہوا کی گردش کی وجہ سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر پریوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور ہمز کے جزیرے پر پہنچ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان مریخ پر پہنچ گیا ہے ناظرین ایران کا نیا سال نوروز ہوتا ہے جس کا جشن تین دن تک منایا جاتا ہے ایران کا قانون ایسا ہے کہ جس علاقے میں جس فرقے کی اکثریت ہو اس مسجد کا امام اسی فرقے کا ہوگا مثلا شیعہ اکثریت کے علاقے کا امام بھی شیعہ ہوگا اور اسی امام کے پیچھے تمام دوسرے فرقوں کے لوگ بھی نماز پڑھیں گے ایران کی نوے فیصد آبادی شیعہ آٹھ فیصد سنی اور باقی دو فیصد غیر مسلم ہیں کے ساتھ کردستان کے علاقوں میں اکثریت سنی امام شافی رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں کی ہے ایک لاکھ پچیس ہزار مسیحی ایک لاکھ کے قریب آگ کے پجاری لوگ یعنی مجوسی اور تیس ہزار کے قریب یہودی یہاں پر آباد ہیں ایران نے عالمی طاقتوں کی پابندیوں کے باوجود اپنی بنا پر خود کفیل ہونے کا فیصلہ کیا آج ایران نے ایٹمی ٹیکنالوجی دفاعی شعبوں نینو ٹیکنالوجی کلوننگ اور میڈیکل کے ساتھ ائر سپیس کے شعبے میں بہت ترقی کی ہے ناظرین ایران کئی لاسانی ثقافتوں کا ملک ہے ملکی اکثریت 53 فیصد فارسی زبان بولتی ہے یہ ایران کی سرکاری زبان بھی ہے ایران میں 16 فیصد آزربائی یعنی 10 فیصد کردی 7 فیصد گیل کی 7 فیصد پوری 2 فیصد عربی اور 2 فیصد بلوچی زبان بولی جاتی ہے شراز آبادی کے لحاظ سے ایران کا پانچوں بڑا شہر ہے یہ صوبہ فارس کا دار الخلافہ ہے شراز موتمی اعتبار سے متدل اور گزشتہ ایک دہائی سے علاقائی مرکز تجارت رہا ہے شیخ سادی شرازی رحمت اللہ علیہ بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے شراز کی مشہور جگہوں میں تخت جمشید نصیر الملک مسجد وکیل مسجد اور باغ عرم ہیں کم شہر کو شیعہ فرقہ کے سب سے بڑے علم والے شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور یہ ملک کا ساتوہ سب سے بڑا شہر ہے یزد اسفہان شہر سے ایک سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہاں آج بھی آتش پرستوں کا سب سے بڑا آتش قدہ موجود ہے ایران کی ویزا پالیسی چینج ہوتی رہتی ہے ایران میں جانے کے لیے آپ کو ٹورسٹ ویزا لینا پڑتا ہے جو کہ کافی مشکل ہے اور اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین زیادہ تر کم اور مشہد شہر کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں جو چار ہزار روپے میں مل جاتا ہے زیادہ تر ٹورسٹ ویزا آٹھ ہزار میں ملتا ہے دوستو خسرو پرویز ساسانی خاندان کا سربراہ تھا اور اس کی بیویوں کی تعداد تین ہزار کے قریب تھی یہ ایش پرست اور انتہائی متکبر انسان تھا روم اور فارس اس دور کی دو بڑی سلطنتیں تھیں رضو الاکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے چھٹے سال ایک خط مبارک حضرت عبداللہ بن حزیفہ کے ذریعے خسرو پرویز نامی ملون کو بیجا اور دین حق کی دعوت دی جب یہ خط اس کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے یہ خط چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں کچھ باتیں کی جب بعد میں فارسی نمائندے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور سارا ماجرہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے اور میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے بلکہ اس سے بھی آگے اس جگہ جا کر رکے گی جہاں گھوڑے کے قدم بھی نہیں جا سکتے اور بعد میں ایسا ہی ہوا اسی رات اس کے بیٹے نے خسرو پرویز کو اسی خط کی مانند چاک چاک کر دیا جو اس چخص نے کیا تھا اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا اور چشم فلک نے اس پیشگوئی کے جس میں کہا گیا تھا کہ گوڑے کے قدم بھی اس جگہ پر نہیں جا سکیں گے وہاں تک اسلام پھیلے گا اس پیشگوئی کو بلکل سچ میں بدلتے ہوئے دیکھا ناظرین حضرت عمر کی خلافت کے دور میں جنگ کادسیا ہوئی کادسیا موجودہ اراق کا شہر تھا اس سمانے میں ایرانی سلطنت کا حصہ تھا رستم ایران کا بہت بڑا پہلوان تھا آج بھی ایران میں سب سے بڑے پہلوانی کے عزاز رکھنے والے کو رستم ایران کہا جاتا ہے حضرت ربی بن عمر ایرانیوں کے لشکر میں دعوت دینے کے لیے داخل ہوئے ایک شخص نے متکبرانہ انداز میں کہا کہ تم ان تلواروں کے ساتھ ایران فتح کرو گے آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم نے صرف نیام دیکھی ہے تلوار نہیں انہوں نے یہ کہہ کر جنگ شروع کی اور وہ ساٹھ ہزار سے زائد سپاہی لے کر آیا رستم مارا گیا ایرانی جنگ قادسیہ ہار گئے قادسیہ اور 59642 کی فیصلہ کن جنگوں نے ساسانیوں کی قسمت پر آخری مہر لگا دی اور اس کے بعد سلطنت فارس مسلمانوں کے آگے بڑھتے قدم نہ روک سکی یزد گیر بلک کی طرف فرار ہوا تاکہ شاہ ایران سے مدد لے سکے اور 651 اسوی میں موجودہ ترکمانستان میں مرف کے مقام کے قریب مارا گیا اور یوں پورا فارس اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا ناظرین اگرامی یہ تھی ایران کے متعلق کچھ معلومات اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل ٹریول ویڈ سیف علی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو